یہ اللہ کی کتاب اس کی بھی ایک ترمینالوجی ہے اس ترمینالوجی کو آپ جانے تب ہی آپ اس کا صحیح حق اور صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو جاننا چاہیے وہ کیا اس اللہ کے کتاب کو ہم جو شروع کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ کس نوعیت کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے فیزکس کی کتاب ہے پرانے خبروں کی کتاب ہے قصے کہانیوں کی کتاب ہے یا جھاڑ پھونک منتر جنتر کی کتاب ہے یا تبرک حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیا اور غلافوں میں لپیٹ کے تابدانوں میں رکھ دیا اس کے لیے کتاب کا موضوع کیا ہے ہاں ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے نا جی وہ عنوان کیا ہے کتاب کا موضوع کیا ہے بہت اہم بات ہے جو میں بتا رہا ہوں قرآن کا موضوع انسان ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے لوگو سنو اس میں تمہارا ذکر ہے تمہارے لیے تمہاری ہدایت ہے تمہارے لیے رحمت ہے تمہارے لیے شفا ہے فرمایا کہ فیہ ذکرکم تمہارا ذکر فلا تاقلون اقل سے کام نہیں لیتے سب سے پہلے یہ تصور کرو کہ یہ میرے لیے ہے میرا موضوع ہے اصل تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کرنے سے تم کامیاب ہو کیا کرنے سے ناکام ہو پورا موضوع انسان ہے اور اس انسان میں رہنمائی کس کی ہے انجینئر کیسے بنوگے ڈاکٹر کیسے بنوگے مالدار ترین ملٹی ملینر کیسے بنوگے یہ باتیں بتانے کیلئے قرآن اترا نا قرآن جو بحث کرتا ہے وہ سب سے اہم ترین مضمون جو ہے موضوع وہ ہے مضمون جو ہے وہ ہدایت تمہاری ہدایت کا سب سے پہلا رہنمائی اور سب سے پہلی بات فاتحہ میں رکھ دی گئی اس واسطے کے ہدایت مان اہدنا آگئی بات ہے اللہ پیسہ دے مال دے کار دے بنگلہ دے مجھے آج ماروتی ہے مجھے بنس چاہیے مجھے فلاں کھیتی چاہیے نا 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 یہ نہیں سکھایا سکھایا تو کیا سکھایا ہدایت موضوع جو ہے انسان مضمون ہدایت کیسے کیسے ہدایت پر قائم رہا وہ تمام چیزیں بیان کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہدایت اور تمہاری کامیابی کہو اور رسول نے نہ بتلایا ہو اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہدایت میں خلل واقع کرتا ہو اللہ کے رسول نے نہ بتلا دیا ہو کیسے روک جو